جی ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے وارٹر ریسوس کمیشن اور وارٹر سرپسز ریگولیریٹی اتھارٹی جو کہ پنجاب وارٹر ایک دوہزار انیس کے تحت عمل میں آئی ہے کے لیے جن نئی اسامیوں کا اجرا کیا گیا ہے اس میں ذری انجینئرز کو مقابلے میں شامل نہیں کیا گیا اس پر ذری انجینئرنگ سوسائیٹی نے چشویش کا اظہار کیا ہے ذری انجینئرنگ سوسائیٹی کے صدر انجینئر سید منصور علی رزوی کا کہنا ہے کہ ان اسامیوں میں تویئر کردہ بنیادی کام ذرات میں پانی کی بچت کے حوالے سے ہے جس کی تمام تعلیم و تربیت صرف ذری انجینئرز کے پاس ہے ان کی تعلیم کا منبع و مرکز ذرات کو ترقی دینا ہے ذری فارم تک پانی کی ترسیل ذری زمینوں میں کاشت اور زیر زمین اور سطح زمین پر پانی کی ترسیل کو بہتر بنانے کے علاوہ تقنیقی طریقے سے زمین کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ذری انجینئرز کا کام ہے یہ امر انتہائی افسوس کا باعث ہے کہ ان اسامیوں میں صرف سیول انجینئرز کو مقابلہ کی اجازت دی گئی ہے جن کی نسابی ترجیحات میں مٹی اور پانی کی اہمیت ذرات کے حوالے سے نہیں بلکہ تعمیرات کے حوالے سے ہوتی ہے سوسائٹی برائے ذری انجینئرنگ کی وزیرعالہ پنجاب سیکرٹری ایریگیشن اور وزیر آبی وسائل حکومت پنجاب سے استعداد ہے کہ اس حال یا اشتہار کے حوالے سے جو اسامی ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر پالیسی انڈ ریسرچ اسسسٹنڈ ڈائریکٹر وغیرہ جن کی آخری تاریخ 28 جنوی 2022 ہے کو فوری طور پر منسوک کر کے ان آسامیوں پر تقرری کے لیے ذری اور سیول انجینئرنگ دونوں کو درخواست دینے کی اجازت دی جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ ذری انجینئرنگ کے شعبہ کے ساتھ نائنصافی ہوگی بلکہ پاکستان کے ذرات کے شعبے کو نقصان بھی پہنچے گا کیامرامین ٹیم کے ساتھ غلام اتزا رائل نیوز لاہور